اسلام علیکم سامین محترم برے سغیر پاکو ہند میں بسنے والی اقوام کی تارفی سیریز میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بلوچ قوم کا ایک بہت بڑا قبیلہ خوصہ خاندان ہے نظرین بلوچوں کی پیش کردہ روایات کے مطابق سردار خوصہ خود کی نسل سے تعلق رکھتا ہے خوصہ خود کا پوتا تھا اور اس کی نسل آگے چل کر خوصہ یا خوصہ کہلائی دوسری روایت گل بہار میں لالہ حتی رام نے یوں درج کی ہے بلوچی زبان میں کھو پہاڑ کو کہتے ہیں اور سرسین پہاڑ نشین کو کہتے ہیں اور خوصہ قبیلے کے افراد چوکے پہاڑ میں رہتے تھے لہٰذا وہ اسی وجہ سے خوصہ یا خوصہ مشہور ہو گئے جبکہ تیسری روایت کا مطابق سرڈیمز نے خوصہ کے معنی سندھی لوگت کی نسبت سے وضع کیے ہیں اور سندھی لوگت کے مطابق خوصہ کا مطلب ہے لٹیرا اس کے علاوہ ایک بخار کا نام بھی خوصہ ہوتا ہے اب ناظرین اس میں بامسمہ یعنی خوصہ ہوت کی نسل سے ہیں اور پہاڑوں میں عباد تھے جبکہ ان کا ذریعہ معاش لوٹ مار تھا سمینے گرامی تاریخی حیثیت سے خوصہ قبیلے کا نام وست ایشیا کی تاریخ میں بار بار آتا ہے جہاں ان کی حکومت کا زور ساتویں آٹویں اور نویں صدی عیسوی میں رہا اس قبیلہ کو اہل جنان، عرب اور چین نے اپنی تاریخی کتابوں میں جگہ دی ہے بازنتینی مورخ ان کو کوزر کے نام سے یاد کرتے ہیں جب نوشیروان آدل کی جنگیں ہرکولس فرما روا سے ہوئیں تو اس وقت اہل ایران کا پلڑا بھاری تھا تو اس پر ہرکولس فرما روا نے خوصوں کو اپنی امداد کے لیے بلایا خوصوں نے ہرکولس فرما روا کی دعوت پر لبیک کہا اور جوالگا کے میدانوں سے اپنے خیمیں اکھار کر جارجیہ کے پہاڑی علاقوں میں خیمہ زان ہوئے ہرکولس نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ان کے خان سے طفلس کے مقام پر ملاقات کی اس وقت خوصوں کے سردار کا نام زیبل تھا تاریخ بتاتی ہے کہ مقبول جنانی مورخ ہرکولس نے اپنا تاج اتار کر اس خوصہ سردار کے سر پر رکھ دیا اور اسے بے شمار انام و اکرام سے نوازا اور اس کے بعد خوصوں کے اس سردار کے عزاز میں ایک عظیم و شان دعوت کا اتمام کیا گیا اور اس دعوت کے اختتام پر شہنشاہ ہرکولس نے خفیہ طور پر اپنی بیٹی عدوکیہ کی تصویر دکھا کر زیبل خان سے وعدہ کیا کہ جب جنگ خاتم ہو جائے گی تو وہ اپنی بیٹی کی شادی زیبل خان سے کر دے گا یہ لڑکی ساتھ جولائی سن 611 اسوی کو پیدا ہوئی اور اس وقت اس کی عمر پندرہ سال تھی ناظرین جنگ کے بعد یہ لڑکی حسب وعدہ اپنے خان کی طرف روانہ کر دی گئی مگر بدکسوتی سے راستے میں ہی زیبل خان کی موت کی خبر سن کر اس لڑکی کو واپس لوٹنا پڑا ناظرین گرامی اب تاریخ کے دوسرے اورات پر نظر ڈالتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب تمام بلوچ کیچو مکران میں رہیش پذیر تھے اور پھر کلات میں پہنچے تو اس وقت اکثر کھو سے جک جا تھے بعد ازاں کلات میں موجود علاقوں سبی، ڈاڈر اور خان پور پر اپنی طاقت کے مطابق قابض ہو گئے اور اب تک اکثر لوگ وہاں رہیش پذیر ہیں اور ان میں سے بعض مون میں آنے یعنی آج کے حیدر آباد چلے گئے اور ابھی تک جام چٹھا اور حیدر آباد میں خوصہ لوگ آباد ہیں سامین بلوچوں کی مشہور کتاب بلوچی دنیا میں جون لکھا ہے کہ دوسری پشت میں جب کیچ خوشک سالی کے سبب کات کی لپیٹ میں آ گیا تو یہ قبیلہ سرسبز چراغاؤں کی تلاش میں کیش سے روانہ ہوا اور کوئے سلمان میں داخل ہو گیا ایک حصے نے جیکب آباد میں رہیش اختیار کی جنہیں شنشاہ ہمائیوں نے عالی خدمات کے سلسلے میں جاگیریں عطا کی جبکہ دوسرا گروہ کرنی علاقہ لورا لائی میں آباد ہوا جہاں ان سے پہلے گورگیچ اور بلیدی آباد تھے گورگیچ تمن میں سمی نامی ایک مالدار خاتون رہتی تھی جسے بلیدی قبیلے نے لوٹ لیا جب اس کی خبر کیش سردار دعود خان تک پہنچی تو اس نے بدلہ لینے کے لیے سیاہ آف پر حملہ کر دیا اور اسی دوران لڑتا ہوا مارا گیا دعود خان کی موت کے غصے میں اس کے بھائی بالاش نے اپنے نوکر کے بیٹے نقیفو کی مدد سے بلیدی قبیلے کے ایک سو بیس افراد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا لہٰذا اس طرح یہ دونوں قبائل آپس کی لڑائیوں میں بہت کمزور ہو گئے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خوصوں نے دونوں قبیلوں کو اس علاقہ سے مار بھگایا اور خود اس پر متصرف ہو گئے ناظرین گرامی شجرہ تمنداران خوصہ قبیلہ کچھ اس طرح سے ہے جام چٹھا میں جو خوصے متمکن ہوئے اس وقت علاقہ سندھ میں میاں سرائے صاحب عملداری کا دور تھا اور میاں صاحب کے زیر سایہ خوصوں نے اپنا اچھا وقت گزارا پور امن رہے لیکن اس کے بعد متفرق ہو گئے لیکن جام چٹھا میں خوصوں کی عبادگاری اب تک موجود ہے جب دیگر بلوٹ ڈیلی رہ گئے تو اس علاقہ میں اس وقت نواب غازی خان اول کے عہد حکومت یعنی 1480 سے 1494 میں خوصے اپنے سردار میر باطل خان کی سرکردگی میں ڈیرہ غازی خان کی حدود میں وارد ہوئے اور خوصوں کے آنے سے پہلے کھیتران بھی اس علاقہ کے قریبی پہاڑوں میں سکونت پذیر تھے لہٰذا خوصوں کی یہاں آمد پر نواب غازی خان نے باطل خان کو وسیع علاقہ جاگیر میں دے دیا جہاں اس نے اپنے نام سے قصبہ عباد کیا باطل خان کے ساتھ جارو خان بھی تھا جس نے باطل خان سے تین میل دور اپنے نام پر قصبہ عباد کیا اور یہ دونوں شہر اب تک لیرہ غازی خان میں موجود ہیں اور اس کے بعد باطل خان اور جارو دونوں چوکی پولیس میں ملازم ہو گئے اور اسی دن سے کچھ کھیتران عیسانے خوصہ عیسانے میں شامل ہو گئے چونکہ قبائل کے درمیان لڑائی کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا اس لیے ایک مدت تک خوصوں نے گجڑی کو اپنا صدر مقام بنائے رکھا جو پہاڑ میں واقع ہونے کی وجہ سے زیادہ محفوظ تھا رفتہ رفتہ یہ تاریخی شہر اپنی اہمیت کھو بیٹھا اور اب یہاں سوائے ایک کلے کے اور کوئی قابل ذکر عمارت نہیں ہے جبکہ آج کل خوصوں کا مرکز بہادرگڑ ہے سمیند باطل خان کے مرنے کے بعد سید خان تمندار خوصہ قبیلہ مقرر کیا گیا اور ان کے بعد یوسف خان ان کے بعد غلام حیدر خان اول پھر برخوردار خان اور پھر غلام حیدر خان دوم اور پھر کوڑا خان اور ان کے بعد بہادر خان جبکہ موجودہ سردار زلفکار علی خان خوصہ ہیں سامیند موجودہ سردار زلفکار علی خان خوصہ گورنر اور سینئر سبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں وہ اپنے علاقے کے ناموار سردار اور ایک اچھے سیاستدان شمار ہوتے ہیں سردار زلفکار علی خوصہ 20 اکتوبر 1935 کو زلہ ڈیرہ غازی خان کے مشہور خوصہ بلوچ قبیلے میں پیدا ہوئے والد کا نام سردار دوست محمد خوصہ تھا جو کم عمری میں ہی ریلت کر گئے اور ان کی وفات کے وقت سردار زلفکار بھی ابھی بچے ہی تھے چنانچہ ان کی جاگیر کوٹ آف وارڈ میں لے لی گئی اور 1969 میں جب وہ جوان ہوئے تو وہ دوبارہ ان کے حوالے کر دی گئی سامین زلفکار علی خوصہ نے اپنی تعلیم ایچیسن کالیج لاہور سے حاصل کی اور حصول تعلیم کے بعد زمینداری میں مصروف ہو گئے اپنے علاقے میں انہوں نے پہلا ٹیوب ویل پہلا ٹریکٹر اور پہلا ویٹ تھریشر مطارف کرایا اور انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز یونین کانسل باطل کی چیئرمینشپ سے کیا 1962 میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور بعد ازاں پنجاب مسلم لیگ کے نائب صدر مقرر ہوئے 1988 میں اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر کامجاب ہو کر میاں نواز شریف کی صبائی کابینہ میں وزیر تعلیم مقرر ہوئے 1990 میں پھر صبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وزیر پانی اور بجلی کی حسیت سے کام کیا 1993 اور پھر 97 کے عام انتخابات میں بھی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر صبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور میاں شباز شریف کی کابینہ میں بطور وزیر شامل رہے ناظرین خوصہ قبیلے کے محل وقوع کے بارے میں بات کریں تو مشرقی بلوچستان میں خوصوں کی تعداد اس وقت 50 ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے وہ نصیر آباد اور سیبی کے علاقوں میں آباد ہیں اور ان کی اکثریت رمان صدی کے شروع میں شمالی سندھ پارکر اور تھار میں رہتی ہے اور خوصہ قبیلے کا ایک بہت بڑا حصہ دیرہ غازی خان پنجاب میں بھی آباد ہے جبکہ جاکب آباد کے علاوہ بلوچستان کے پٹ فیڈر میں سب سے بڑی نہروں اور زمینوں کے مالک بھی خوصہ فیوڈل ہیں نظرین گرامی خوصہ قبیلہ ایک مخلوط قبیلہ ہے اس لیے اس کی بہت زیادہ شاخے ہیں اس قبیلے کی ترقیب میں کھیتران اور رندوں کے قبیلوں کے فرقے حتیٰ کہ جٹوں کے بھی چاند فرقے شامل ہیں اس قبیلے کے بنیادی فرقے خوصہ کے بیٹوں کے نام سے منصوب ہیں جیسے بلیلانی بلیل کے نام سے اور عمرانی عمر کے نام سے جیانی جیہ کے نام سے اور حملانی حمل کے نام سے اور ان مذکورہ فرقوں کے علاوہ بھی خوصہ قبیلے کی کئی زہلی شاخے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز بروقت آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ